نو سوال نو سال نو سوال کا جو یہ جو ڈاکیمنٹ ہے جو دستاویج ہے جو ریپورٹ ہے یہ ریک ریپورٹ کارڈ ہے یہ مان کر چلیے کہ یہ ایک ریپورٹ کارڈ ہے اور اس میں ہر ایک سوال کے لیے جو بیک گراؤن جانکاری ضرورت ہے اس میں دیا گیا ہے کیوں یہ سوال پوچھا گیا ہے کس اندر میں یہ سوال پوچھا گیا ہے اور دیش کو کیا بھگتنا پڑ رہا ہے کیونکہ پدھان منطری ان سوالوں پر چھپ ہے یہ نو سوال نہیں ہے یہ کانگریس پارٹی کے کھیج سے بھرے سوال ہیں جو نرند موڈی جی کے خلاف نفرت سے اُبجے ہیں گھنا سادار نہیں ایسی گھنا کہ نرند موڈی جی کے بارے میں کچھ بھی قائدے کا سوچ نہیں سکتے ہیں آج جو ان کے دوارہ سوال کیے گئے ہیں پہلے میں پیڑا کے ساتھ انہوں نے کووڈ کے مس مینجمنٹ کا سوال اٹھایا ہے کانگریس کا یہ سوال بے شرمی کی پڑاکاش تھا ہے جھوٹ نہیں موسیقی 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 دیش ان کے وعدوں سے اور جو انہوں نے اس وقت باتے کی تھی ان کا عساپ مانگ رہا ہے کانگریس اپنے کئی دگج نیتاؤں کو لگ بگ تین درجن شہروں میں پریس کانفرنس کے لیے بھی بھیج رہی ہے جہاں وہ چرچائیں کریں گے تو چلے ہم چرچائیں شروع کریں گے اور ہمارے ساتھ اس وقت کانگریس سے راجکمار شرمہ جی ہیں بھاجپا سے مدن پرجاپت جی ہیں آنیل سینہ ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ ہیں راجکمار جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا نو سوال آپ لوگوں نے پوچھے ہیں موڈی صاحب سے اور اس کا حساب بھی مانگیا ہے نو سال کا ایک طرف بی جے پی نو سال بے مثال بتا رہی ہے دوسری طرف آپ اس ساتھ مانگ رہے ہیں دیکھیں یوگیدر جی ٹھیک نو سال پہلے چھابیس مہی کو بھارت کے بردھار منتری جی نے پہلے اپنے کارکال کی سپد لی تھی اور تب سے لے کے آج تک پوری دیش کو دنیا کو انہوں نے ہمیشہ گمراہ کیا ہے ہمیشہ باٹنے کا پیاس کیا ہے اور دھوکہ دیا ہے ہندوستان کی جنتہ کے آج کانگریس پارٹی نے پریس کانتریٹ کر کے بھارجنتہ پارٹی سے نو سوال پوچھے ہیں اور سوال تو بہت سارے ہیں لیکن پرمک نو سوال پوچھے ہیں اور نو سوالوں کے اندر پورے دیش کی جو موٹی موٹی سمجھے ہیں وہ ساری سارے سمجھے ہیں اس میں میرا ایک سوال آپ سے اب نے کہا کہ دھوکہ کیونکی کانگریس میں تو آپ میرے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں درستک بھی جاننا چاہیں گے سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ نو سال کے سفر میں موٹی نے دھوکہ دیا تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کون سے دھوکے ہیں وہ سب سے بڑا دھوکہ تو اچھے دن آئیں گے ایک عام آدمی کو روٹی پانی بزلی شڑک پانی شکشہ چکستہ یہ سب ملنی چاہئے اور ایک باتہ انہوں نے کیا تھا کہ اچھے دن آئیں گے میں کارا دھن لے کر آؤں گا پندرہ لاکھ اکاؤنٹ بہیں گے چین کی سرکشہ جو ہماری بورڈر کی سرکشہ ہے کرونا میں چالیس لاگ لوگ مرے کے تمام مددے ہیں گریب امیر کی جو کھائیے بڑھتی جاری ہے پورے دیش میں نفرت کا پجار کھل چکا ہے منڈیا کھل چکی ہے کانگریس پارٹی بار بار کریے محبت کی دکانیں کھولو محبت کی دکانیں کھولو ارت ویستہ چر مرا گئی ہے پیٹرول اگ اگل رہا ہے ڈیجل آگ اگل رہا ہے گیس نجانے گیرہ سو سے اوپر جا رہی ہے دو جار چودہ کے اندر چار سو دس روپے سلنڈر تھا اکتر روپے پیٹرول تھا پچپن چپن روپے ڈیجل تھا آج سب جانتے ہیں سو کے آس پاس پیٹرول ڈیجل آ چکے ہیں کانگریس پارٹی چنتہ وقت کرتی ہے دیش کے نوجوانوں کی طرف دیش کے لوگوں کے پرتی آج او بی سی ایس سی ایس ٹی میلائیں سب ایس وقت میں جارا رہے ہیں گریب امیر کی کھائی بڑھتی جاری ہے کچھ ویشیش پتروں کے ساتھ موڈی جی ویشیش پتر کا بھاو دکھا رہے ہیں کچھ ویشیش راجیوں کے ساتھ اپنا ویشیش ویہوار دکھا رہے ہیں بارجندہ پارٹی ہمیشہ اس طرح کے کو کرتے کرتی آئیے کانگریس پارٹی کا گھول بیروت کرتی ہے موڈی بات کے آج ان کو نندہ دیوست منانا چیے مافی دیوست منانا چیے کرونا کے اندر چالیس لاغ لوگ مرے ندی آم بہری تھی لا سے پڑی تھی کوئی منیجمنٹ نہیں تھا یہ تو اسو گلو جی کا بھلاہو جنہوں نے اپیل کی مانگ کری سب سے پہلے وقت ہی تھی ہندوستان میں جنہوں نے مانگ کری کہ vaccine فری کرو vaccine فری کرو کہ vaccine فری کری پھر راجستان میں ہم نے کرونا کا سوپربندن کیا پردانماندری مودہ جی نے تاریخ کری یہ سمام باتیں ہیں اس لیے کہ ہم نے یہ نو پرشن اس لیے پوچھے ہیں کہ بارزندہ پارٹی ان نو پرشنوں کا جواب دے ان نو پرشنوں کے اندر ہندوستان کا پرتے کا آدمی چھپا ہوا ہے پرتے کا آدمی کی سمشہ چھپی ہوئے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں ہر آدمی کوشن پردان مندی سے نہیں پور سکتا ہے ہمارے کانگریس کا ورش نیتا ہماری یوہ دلوں کے جڑگن جب راول گاندی جی نے جب سمشہ اٹھائی کوئی بات پوچھی تم کو کتنی بڑی سجا دے دی گئی تو جب عام آدمی جب کوئی بات پوچھے گا یا کوئی پرشن اٹھائے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں اس کے ساتھ کیا تشاہ ہوگا چلی میں باپس آ رہا ہوں آپ کے پاس مدن پرجاپت ہمارے ساتھ میں بھاچ پاس ہیں مدن جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا میں نو سوال اٹھائے ہیں بی جے پی سے کانگریس نے کہ نو سال بے مثال نہیں بتانا چاہیے اور آج کا دن یعنی 26 مہیز نے سپت لے تھی مافی دیوست کے روپے منانا چاہیے بی جے پی کو دیکھیں مافی تو کس کو مانگنی چاہیے دیش کی جنتہ نے بتا دیا ہے مافی مانگنی چاہیے کانگریس کو کس لیے مانگنی چاہیے کہ دیش میں جس طریقے سے بھیکی راج نتیازی ابھی میرے مطر کہہ رہے تھے کہ نفرت کی دکان اس دیش میں ہندو کو مسلم سے لڑایا اس دیش میں جاتی بات کی سب سے بڑا بیج اگر کسی نے روپا تو وہ کانگریس ہے اور ستر سال تک اس دیش کے وکاس کو کس طریقے سے روک کے کنڈلی مار کے کانگریس بیٹھ گئی ان کی نیتیاں بنتی ہے ایک پریوار بات کے لیے ان کی نیتیاں بنتی ہے برشتہ چار کے لیے ان کی نیتیاں کس لیے بنتی تھی دیش نے دیکھا ہے پچھلے نو سال میں ستر سال ورسز نو سال اگر آپ کریں گے تو دیش میں کس طریقے سے گریبوں کو پکے مکان ملیں تین کروڑ ساٹھ لاکھ گریبوں کو پکے مکان ملیں دیش کے اندر آجادی کے ستر سال بعد بھی ماتائیں بہنوں کو کلے میں سوچ کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑتا تھا اس دیش کے اندر چھے کروڑ پینسٹھ لاکھ پریواروں کو سوری ماں کیجئے گا گیارہ کروڑ کے لگ بگ جو ہے سوچالے کلے گئے ہیں جس طریقے سے آج بھی آجادی کے ستر سال بعد بھی گاؤں میں پینے کے جل کی سمشہ تھی آپ تو راجستان سے ہیں یوگندر جی کس طریقے سے ایک مٹکی مٹکی کے اوپر دوسری مٹکی اور تیسری مٹکی مٹکی چھوٹی ہوتی جاتی تھی کریکٹر بدل جاتا تھا ساس کی جگہ بہو آ جاتی تھی ماں کی جگہ بیٹی آ جاتی تھی لیکن وہ مٹکیاں کم نہیں ہوتی تھی راجستان میں آج ہر گھر جل مشن کے تحت گاؤں کے اندر جل پہنچانے کا کاریاں موڈی جی نے کیا آج دس سرکار سے دو جار چودہ کے بعد میں دیش کا سممان پانی مل رہا گاؤں میں خوب مل رہا ہے دیکھیں آپ آپ دیکھیں ابھی جو مطلب کی میرا کام ہے چھے کروڑ چھے کروڑ چھے کروڑ چھے کروڑ پینسٹ لاک پریواروں کو دیش میں ہر گھر بلکل میں بتاتا ہوں آپ کو میں آکڑے بتا سکتا ہوں آکڑوں کو مجھے نہیں راجستان راجستان کی تصویری دکھوں راجستان کو چھوڑے مدد پردیس میں آپ کی سرکار ہے دیکھیں تصویر میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج بھی جس طریقے سے چھے کروڑ کہ سکتے ہیں کہ بہتر کرنے کی کوشش کی ہے پہلے سے بہت اچھا کام ہوا ہے کیوں کہ میں تو یوگندر بات ایک دوسری بات آپ نے ایک بات اور کہی کہ کوئی بھی یوزنہ بنتی تھی اور پریوار کے لیے بناتے تھے مجھے بتائیے کہ اگر کوئی اینس کھلا یا ایٹی کھلی یا سڑک پہ چلے کیوں راحل گاندی پرینکہ گاندی پڑھائی کیوں اس میں کیونکہ میں ڈائریکٹ کس وجہ سے آپ کا جاں پہ ہے میں تو یوگندر جی یہ کہہ رہا ہوں سڑکے بنی تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے دیش میں برشتہ چار ہوا میں تو ہی بتا رہا ہوں کہ یوزنہ ایک پریوار یوزنہ ایک پریوار کو دھیان میں رکھ کے بنائی جاتی ہے یوگندر جی میں نے یہ کہا ہے جیسے یوزنہ راجستان میں بڑھی میں بتا رہا ہوں آپ کو راجستان میں پچھلی سال اسو گلو جی کی سرکار تھی روبرٹ بادرا کو ایک ہزار بگا زمین بکانیر کے اندر دے دی گئی ڈیلے کے تھو آپ کو رہی ہے یہاں ہی راجستان کے آئی کورٹ کے اندر ہے یوزنہ میں جس طریقے سے بنتی تھی کی پریوار کو دیان میں رکھے برشتہ چار کو دیان میں رکھے کتے برشتہ چار دو جار چودہ سوزنہ بنی وہ کتنے برشتہ چار دو جار چودہ سنے ارے سر سنیے تو صحیح آپ وہ مت بولیے کہ جو آپ کی پارٹی نے بنا کر کے ایجنڈا بنا کر کے بھیجا اس پہ بات مت کریں آپ ہی بتائیے وسندرہ جی کی سرکار رہی میں پرتیخصدرسی ہوں آپ کے سانسد بنے تھے ارزون میگوال جی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کمیٹی بنا رہے ہیں ریونیو بورڈ کے مادیم سے اور اس کی جانچ کرا رہے ہیں پانچ سال آپ کے سرکار رہی اس میں کہیں کوئی بات نہیں تھی گورنمنٹ آپ کی تھی آپ نے جانچ کیوں نہیں کر ریونیو اور سنیے جمین کس نے بیچی معلوم تھی آپ کو کون تھا بیچ میں جمین والا بھی کیونکہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس ایجنڈے پر مت چرچہ کریں میں بتاتا ہوں نا یوگندر جی اگر آپ اسی نام نہیں ہے ڈرائیور ہے اور بے نامی اور کوٹ کے اندر لگا راجستان کے اندر اور جانچ جی جانچ کے وشے کی بات کر رہے ہیں وہ جانچ ہے لیکن وشے آج ہوئی ہے نہیں اگر آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں گے راجستان کی میں نے تو بتا ہی آپ کے وشے آپ کے سوال کی چیز سنے 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 کہ یوجنا صرف اس آدھار پہ یہ یوجنا کا پارٹ تھا یوجنا بنائی گئی تھی کس نے خریدی تھی راجستان سرکار نے یوجنا نہیں بنائی گیا کس طریقے سے کس طریقے سے جمین کس طریقے سے ایکوائر کر کے روبرٹ بادرا کو جمین دی گئی اور راجستان سرکار نے نہیں بنائی نہیں بنائی دو سو مجھ بھی کا جمین اس میں سے دو سو بھی کا آپ کو چیلنج کے ساتھ کر سکتا ہوں میں اور میں آپ کہو گے جس دن میں آکڑے جس دن آپ کہو گے جس دن آپ کہو گے ایک خیر چلے آپ ڈائیوٹ مجھ کریں میں تو مدی پہ آئیے نو سوالوں پہ کیونکہ آپ آپ کو میرے کو بتا نہیں اس پہ میں آپ کو جاتیقت دے دوں گا یہ سارے آکڑے میرے پاس ہیں اسی وجہ سے ہمیں confidence کے ساتھ بھی میرے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے اس بحث کو بھٹکائیے مت آپ ڈائیوٹ نہیں دیکھیں میں نہیں بھٹکا ہوں آپ پیچھ میں نہیں 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 کر رہا میرا کام ہے میں نے ان سے بتا رہا کہ کون سا دھکا کیا موڈی نے وہ بتائی ہے آپ میرا فرج ہے میں آپ سے بھی پوچھا نہیں آپ نے کہا کہ پریوارواد کو دھیان میں بھی رکھے یوزنائے بنائی میرا اوبجیکشن صرف اس پہ سڑکے بنی کوئی نے بھی کیونکہ آپ ستر سال میں آپ تو اٹل جی کوئی خارج کر رہے ہیں میں بتا رہا ہوں سنیں گے میرا جواب آپ نے ستر سال بولا یوگندر جی میں بتاتا ہوں ستر سال کی یوزنائے میں بتاتا ہوں میں بتا رہا ہوں ستر سال اٹل جی کی یوزنائے بتاتا ہوں اس دیش میں سب سے زیادہ راج کانگریس نے کیا کسان کی بات کر رہے ہیں اٹل بیار یواز بھائی جی لے یوگندر جی ہر گرام کو گاؤں کو اگر سڑکوں سے جوڑا گیا تو ہماری سرکار میں جوڑا گیا جوزار چودہ سے پہلے کتنے آئیوے بنتے تھے آج کتنے آئیوے بن رہے ہیں میں تو پھر کہہ رہا ہوں دیش کے اندر تین کروڑ ساتھ لاکھ پکے مکان اگر کسی نے دیئے تو ہم نے دیئے اتنے سالوں بعد بھی اگر سنوے سال کی یوزنے سنوے پہلے اچھے سنوے میرا objection صرف اس پہ ہے آپ نے کہا کہ ستر سال میں صرف پریوار کو دھیان میں رکھ کر کے یوزنے بنائی میں صرف آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ستر سال میں جناب آپ کو معلوم ہے کیا کتنے سال ہوگے دیش کو آجاد ہوئے اس میں تو ستر سال میں تو آپ کے موڈی جی کی سرکار بھی آگئی اٹل جی کا بھی ٹائم رہ گیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر ٹائم کانگریس کی سرکار میرا سن لیجے آپ کا objection کو آپ ڈیبیٹ کو تھوڑا آگے بڑھنے دیجے میرا نیویدن میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ وشے کو مت بڑھکائی میرا نیویدن ہے میرا نیویدن ہے میرا نیویدن ہے آپ کوئی سن لیتا ہے آپ کی غلطی نہیں ہے آپ تیاری کے ساتھ نہیں آئے تین کروڑ ساتھ لاکھ تیاری نہیں ہے 2014 سے پہلے 2014 سے پہلے بڑھیں گا ماتوں بینوں کا اگر سوچ کھلے میں سوچ کرنا پڑھ رہا تھا تو 2013 سے پہلے کر رہی تھی اگر جندن اکاؤن آپ میں تو بولنے دیجی نا دیش کے اندر اتنے جندن اکاؤن جن کو غریب کا بینک میں جانا بھی گناہ مانا جاتا تھا اس سرکار میں تو وہ جندن اکاؤن کھلے تو کس کے راج میں کھلے ہیں مدرا لون اگر دیئے اس سے پہلے کس طریقے سے بہروں کے یہاں سے لون لیا کرتا تھا کس طریقے سے بیاج میں گریب کسا کرتا تھا مدرا لون چلا گیا اگر سو بیمان سے گریب کو جندہ رکھا تو کس نے رکھا موڈی جی نے رکھا اتنے سالوں کے سرکار میں کیا ملا 2014 سے پہلے آپ نے بھی دیکھا ہے کول گھوٹالا ٹو جی گھوٹالا پھلانا گھوٹالا گھوٹالوں کی لسٹ آپ بھی بیٹھ کے ٹی وی پہ ہم لوگ بیعث کر رہے ہوتے لیکن اور 2014 سے پہلے ہماری اکونومی کیا تھی آج کیا ہے آج دیش کا پردان منتری اگر جاتا ہے تو دنیا کا سب سے طاقتور دیش کا مکھیا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کا ہوتوگراث چاہیے اسٹیلیا کا پردان منتری یہ کہتا ہے کہ میرے سے زیادہ لوگ پڑی آتا ہوتی ہے اور ایک چھوٹا ہی دیش ہوگا آپ پاؤں چھوٹا ہے آپ کے دیش کے پردان منتریوں اور جس چین کی بات یہ کہہ رہے ہیں جن کے دماغ میں چین کے کونٹرکٹ گھوسے ہیں وہ کہیں آپ بتائیں آج بھارت اور چین دونوں دیشوں کے اندر سے آپ بتائیں بھارت چین کے ساتھ کتنے دیش ہیں کتنے دیش ہیں پاکستان ہیں اور ہندوستان کے کتنے دیش ہیں آپ یہ چیز دیکھئے تیاری کی بات یہ ہے کہ 2014 کے بعد میں بھارت بھارت بھشو گروہ کے روپ میں ابر آئے ماننی ہے نرندر موڈی جی کے نیترتو کے اندر بھارت کے اندر جس طریقے سے ایکونومی کی گروہت ہوئی ہے کس طرح کے 7% 7% 7% 7% 7% 9% یوگندی 9% 7% سبسٹر سال بار بار ستر سال میں کچھ نہیں ہوا ستر سال میں کچھ نہیں ہوا اٹل جی کا بھی کام تھا اس میں آپ کے موڈی جی کا بھی پہلا کارے کال رہا ہے ابھی اسی سال نہیں ہوئے اس کو آجا دوئے آپ یہ مت کہیے ستر سال میں کچھ نہیں ہوا ستر سال میں کچھ نہیں آیا آپ کم سے کہا آپ کے نیتا کو یاد رکھی ہے کہ ان کی سرکار رہے ہیں ابھی آپ نے جوڑنا کسی نے چلائی آپ بتائیے میرے کو یوگنٹر جی مجھے چلائی بھارتی جنتہ پارٹی کی سوال آپ نے نہیں کہا ستر سال کہا کہ نہیں کہا تو میرے جھوٹ میں خارج کر رہا ہوں کہ میرے کوئی اس پر کوئی سوال نہیں ہے آپ نے نہیں بولا تو بتا دیجئے کس کی ستر سال میں کچھ نہیں ہوا ستر سال میں میں تو یہ کہہ رہا ہماری اور ان کی دونوں کے سوال کی بات تھی میں اسی کے اوپر میرا اوبجیکشن تھا میں تو بتا جیسے انہوں نے جو کہا کہ موڈی نے دھوکے میں رکھا بتائی ہوئے کون سا دھوکے میں کون رکھا جو میں بتا جاتا ہوں اور بتا جیسے تیاری سے آئے کرو میرا سوال تیاری ہے میرے آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا نو سال نو سوال کوئی بات مجھے لگنی رہی ہے کیونکہ پانچ سال جب موڈی کے پورے ہوئے تھی پانچ سال پوچھے گئے تھے آج نو سوال پوچھے جا رہے ہیں کیا لگتا آپ کو کہ اب یہ سارے چناؤی موڈ پہ ہے اور نو سال نو سوال نہیں آگے کی باتیں کونگریس کا ایک اوبجیکشن ہو رہا ہے سامنے کی جیسے مدن پر جاپت نے بھی پوچھا کی سکتر سال میں کچھ نہیں ہوا کونگریس نے سیدھا کہا ہے کہ نو سو سال پیچھے مجھ جائیے دیکھئے یہ جو نو سوال ہیں بیچہ کہا جا سکتا ہے کہ 2024 کے تیاری ہے کونگریس کی آج سوال ہیں اور کل کے یہ مدے کہے جا سکتے ہیں انہیں مدوں کو لے کر جنتہ کے بیچ میں کونگریس بھی جائے گی اور جو بی جے پی بتا رہی ہے ایک بینیفیٹ جو ہے جو بےمثال یو جنہائے رہی ہیں ان کو لے کر جنتہ کے بیچ میں بھر جنتہ پھاک کی جائے گی نو سال جس طرح سے کامکاج کے اندر میں موڈی سرکار کر رہا ہے اس کو کونگریس فلال گھیر رہی ہے سوال اٹھائے جا رہے ہیں جس میں خاص طور سے مہنگائی بے روزگاری ڈیس کے آردھیک استتی اور چین سے سمجھ جیسے جو استتی ہیں ان تمام چیزوں کو اس میں سامل کیا گیا ہے اور کونگریس یہ بھی جتانا چاہتی ہے جنتہ کے بیچ میں میسیج دینے کی کوشش بھارت جڑو جاترہ کے دوران کونگریس نے کی تھی کچھ مدے اس دوران میں اٹھائے گئے تھے جو کہ ان سوالوں میں سامل یہاں پر ہے میرا ایک سوال ہے آپ سے اپنے کو نسپک سباب کرنی ہے مہنگا ڈیس کے آج بھی ہے اور مو بھائے کھڑی ہے اس میں کو ڈاؤٹ نہیں ہے دبی جبان سو بی جے پی کے نتہ بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی انہیں حالت خراب کر رکھی ہے فرنٹ پہ کوئی نہیں بولنا چاہتا ابھی مدن پر جا پر سے پوچھیں گے تو یہ بھی کہیں گے سو گیلوت نے پیٹرول کے دابن سب سے زیادہ کر رکھیں لیکن یہ بات کیوں لیاں کی نہیں اترپردیس گجرات مدی پردیس کی بھی ہے کہیں کی بھی دیکھ لیجئے کیا لگتا آپ کو کہ کانگریز سہیت وکسی پارٹیاں اس مدے کو کیچ نہیں کر پائی یا جس طرح کا ویروہد ہونا چاہیے تھا مہنگائی کو لے کر کے خاص کر بی جے پی یو پی گورنمنٹ میں گھیرتی تھی یا بھارت بند کا آوان کرتی تھی اس مرتی رانی جی سلنڈر لے کر کے چورائے پہ بیٹھتی تھی اس طرح سے یہ جنتہ کے جہن میں اس مدے کو نہیں اتار پائے لیکن کانگریز مدے تو کیس کر رہی ہے لیکن اس گیند کو جنتہ کے پارلیمت ساہیت چھیک طریقے سے نہیں ڈال پا رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں پچھلی 2014 سے لے کر 2019 تک کا کے اندر میں ملک شرکار کا کام کاج رہا امید نہیں تھے لوگوں کہ ساہیت 2019 میں جس طرح کا بہمت کا آکڑا آئے گا وہ بڑھ کر آئے گا کیونکہ کچھ مدے کم تھے کے اندر شرکار کے پاس میں بھارت جنتہ پارٹی کے پاس میں اور جنتہ جس طرح سے انیلیسس کر رہی ساترہ کروڑ ووٹر سے بڑھ کر آنکڑا تیس کروڑ پہنچا اب یہ جنگ دوہزار چوبیس کے بیچ میں جائے گی دونوں کی کانگوریس بیجے پی کی جنگ یہیں تیہ ہوگی ان مددوں کے آدار پر تیہ ہوگی لیکن یہ جرور ہے ہم نے کئی بار پہلے بھی سنا تھا کہ میرا بھارت بدل رہا ہے میرا دیش بدل رہا ہے یہ دیش نو سال سے نہیں بدل رہا ہے یہ دیش جب سے آجاد ہوا تب سے تصویر بدل رہی ہے دیش کے اندر سڑکے بڑھنا شروعی ہاں یہ کہا جا سکتا کہ کچھ رفتار بڑھی ہے کیوں کیونکہ دیش کے اندر دھوگ لگے اس دوران لگے جب پہلے سرکاریں یہاں پر رہی کچھ نیو کی ایٹ مضبوط وہاں پر کی گئی اور اب نیو کی ایٹ جب مضبوط تھی تو کچھ امارت بھی یہاں پر بن رہی ہیں تو دیش بدل رہا ہے اس کے جو ہے بی جے پی کو بھی جاتا ہے ایسا نہیں بی جے پی کو نہیں جاتا لیکن پچھلی جو سرکار ہیں ان کو اگر کریڈٹ نہیں دیں گے تو خارج نہیں کیا جا سکتا بے شک اپنے اس ماہ آتما سنتوشتی کے لئے بی جے پی اس بات کا دم بھرے کہ کچھ نہیں ہوا لیکن گلت فیمی ہے پہلے بھی کچھ ہوا ہے سرکے اگر نہیں ہوتی تو چلتے کہاں سے ہوائی جاز نہیں ہوتی تو سفر کہاں سے ہوتے ہوتے آئی آئی ٹی نہیں ہوتی تو آپ کی ایجوکیشن کا اس طرح کیسے ڈولپ ہو پاتا یہ بات صحیح ہے کہ رفتار پکڑ سکتے لیکن کچھ نہیں ہوا یہ خارج کیوں ایک دم بھرنے کے لئے کیا جا سکتا ہے لیکن یہ جنتہ اسے خارج نہیں کر سکتی ہاں بلکل اسکول بھی کھولے تھے بہت ساری چیزیں بھی ہیں میں ایک بار جاننا چاہوں راج کمار جی آپ سے آپ نو سوال تو کھڑے کر رہے ہو لیکن کوئی ایسا اندولن آپ لوگ کھڑا نہیں کر پائے یا کوئی ایسا مدہ جنتہ کے بیچ نہیں چھوڑ پائے جس کی وجہ سے یہ کہا جا سکے کہ ہاں مریندر موڈی سرکار کو آپ لوگوں نے گھیر دیا آپ کہیں کہ ہم نے دھرنے دیئے پرداشن کی وہ رسمت آئی گی ہے کیونکہ یوپیہ گورنمنٹ کے وقت مدے مہنگائی کا بھی رہا بے روجگاری کا بھی رہا اور بھی دوسرے مدے رہے شیماورتی شیطروں کا مدے بھی رہے جو آج کئی مدے ایسے کومن جو آج آپ اٹھا رہے ہیں لیکن بی جی پی نے اس وقت جنتہ کے جہن میں اس بات کو بسانے کی کوشش کی کہ آپ کی آواز ہوں اٹھا رہے ہیں ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ہی نے پورا وپکس اس بات کا ایک ابھاو مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ آپ جنتہ کے آواز نہیں بن پا رہے ہیں مہنگائی آز بھی ہے خارج نہیں کیا جا سکتا ہے بے روجگاری آز بھی ہے سیماوں کے پنگے آز بھی ہیں لیکن آپ لوگ اس کو اس طرح سے مدہ نہیں بناتا ہے اگر آپ پریس کونفرینس کے جریے بلیک پیپر یا نو سوال نو سوال اگر کھڑے بھی کر رہے ہیں تو اور آپ کہیں کہ ہم تو پہلے دن سے اٹھا رہے ہیں آپ پہلے دن سے اٹھا رہے ہیں تو سترہ کروڑ سے تیویس کروڑ نریندر موڈی کے نام پر ووٹ پڑے وہ پبلک ڈومین میں ہے دو سو بیانسی سے تین سو تین سیٹ آئی وہ بھی پبلک ڈومین میں ہے دوزار چوبیس کا ریجلٹ کیا رہے گا یہ جہدہ جہدہ اور جنگ آپ لوگوں کے بیچ میں ہیں لیکن جنتہ کیسے یقین کرے کہ آپ جو نو سوال لے کر کے آئے ہیں انہی سے جڑے ہوئے ہیں اور واسطہ میں سرکار کی یہ کھامیہ ہیں جو اتارنی چاہیے آپ وہ پلیٹ فرم تیار نہیں کر پائے اگر نہیں کر پائے تو پھر آپ اپنا کام کر رہے ہیں آپ کہیں گے کہ ہم نے تو بھارت جوڑو یاترہ شروع کی تھی لیکن بھارت جوڑو یاترہ کے بعد بھی آپ نو سوال پورے کر رہے ہیں کبھی آپ کو یاد ہے کہ بھارت بند کیا ہو کسی مجھے پر یوگیندی جی ہم نے کنیا کمالے سے لے کہ کشمیر تک کی بھارت جوڑو یاترہ لگ بہتیس سو کلمٹر کی راہول گاندی جی پیزل چلے گاں ڈانی شہر شڑک پورے لگاتار چلتے رہے ان کے ساتھ جہاں جہاں بھی جاتے گئے جس جلے میں جاتے گئے جس پردیس میں جاتے گئے وہاں کے لوگ جھوڑتے رہے سمجھائیں آتے گئے اور راہول گاندی جی کی بھارت جوڑو یاترہ کا پرمت مقصد کیا تھا امیر قریب کی جو کھائی بڑھری ہے اس کو باندھنا اس کو کم کرنا ہے بی روزگاری ہے مہنگائی ہے یہ جو تمام مددوں تھے انہی سب مددوں پر لے کر راہول گاندی جی بھارت جوڑو یاترہ اپنے مہنگائی کو لے کر کے چلے مہنگائی کے اپنے دیش پر اپی ایک میٹنگ کی جائپور کے اندار آپ کی نتاجی نے اس کا بھی مددہ بھٹکا دیا مہنگائی سے کہیں اندود تکے لے کر کے چلے گئے جو سب سے بڑا خطرہ آپ ہی لوگوں کے لیے اب بے شک اس کو ڈیفینیشن بدلنے کی کوشش کریں کیونکہ میں بے باغ بات اس وقت سے کر رہا ہوں کی پبلک ڈومین میں آج آپ کا کوئی بڑا آندولان اسٹینڈ نہیں کر رہا جس میں پبلک آپ کے ساتھ جھوڑ سکے دیکھیں یوکیتر جی آج ہندوستان کی جنتہ مودی جی کی دھن میں دھن بجائی جاری ہے نو سال ہو گئے ہیں ..حندوستان کے جنتہ کو دھن بجائی جاری ہے تو آپ کو کس نے رکا اس کے لیے ہندوستان کی جنتہ خیل youngzer جاری ہے ہمادی موتی کے لھگا کہ ان کو بہت rapidنت ہی دیئے تھے پھر 303 دیئے میں آج آپ کے چینل پر کہہ رہا ہوں آپ نوٹ کر لیجئے گا ہندوستان کے جنتا ہی دن یاد کرے گی کہ ہم سے بہت بڑی گلتی ہو گئی تھی اور اس کی شروعات ہوئی ہے ہمارچل بھی گیا کرناٹک بھی گیا راہستان بھی اب جانے والا ہے پچیس کے پچیس ہاتھ سے راہستان تو آپ ہی کے پاس ہے کس سے پاس سے جائے گا ہمارے ہیں بار بار کریں ہمارے ہیں یہ تو ٹھوک ٹوکے کریں اور مہدی جی پندرہ پندرہ دن میں آج آنے لگ گئے پورے دیش کے پردھان منٹری ہیں وہ اور جاتک بیرے بھردندہ پارٹی کے پروقتہ کر رہے تھے کہ مہدی جی کا دیش میں دنیا میں برا سمان ہوتا ہے آپ بھول گئے نرو جی کے کارکال کو آپ راجی جی کے کارکال کو بھو گئے اندرا جی کے کارکال کو بھول گئے ان مہاد نیتاؤں نے مہاد پردھان منٹریوں نے جو اپنا جس اندرا جی راجیو جی کونگریس کے پردھان منٹری دوسرے لوگ بھی رہے کبھی آپ نمون سکتے ہیں نرسیمرا جی ہے نرسیمرا جی اور انہی کی وجہ سے آج 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 سار سنیے آپ کے ادھاری کرن لے کر کے آئے جس روٹ پہ آج سب سے زیادہ benefit مرندر موڈی اٹھا رہے ہیں ادھاری کرن آپ لوگوں کے وقت میں آیا جب نرسیمرا پردھان منٹری تھے اور اس وقت بہت سارے لوگوں موڈی روٹ کیا لیکن اس کے لاؤ کو چارہ نہیں تھا دنیا کے سامنے دنیا سے جوڑنا ہے اس پلیٹمس ہو تو ادھاری کرنے لانا ہی پڑھتا کچھ چارہ نہیں تھا آپ کبھی لالباد اور شاستری کا جکرہ نہیں کرتے ہیں آپ کبھی نرسیمرا راو کا جکرہ نہیں کرتے ہیں آپ کبھی منمون سنگھ کا جکرہ نہیں کرتے ہیں کبھی کبھار کوئی اگر جیادہ بات آتی ہے تو آپ بھی جب نیرو اندرا اور راجیو انہی کا شکر کریں گے تو سامنے والا آپ کو گھرے گئی کہ یہاں بلکل پریوار واس سے آپ ہارا نہیں نکل کرتے ہیں ایسا نہیں ہے تو دوسرے پدھائی مکل پڑھانے میں آج انہی کا پرینامہ ہے کہ دیش دیش میں سوئی بنتی درہ ہے بہتر ہے یہ مویل ہے یہ مویل ہیں یہ مویل آپ بہتر ہیں یہاں بیٹے بیٹے ہیں اگر ہم باز کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کول کر سکتے ہیں آج ہم یہاں بیٹے بیٹے ہمارا چینل بہت کم ہے نو سال میں جو کچھ کیا کیونکہ ہم تو پہلے اعلان کر چکے تھے کہ جنتا کے بھی سانسر جائیں گے یہ بی جے پک اپنا ایک ایجنڈا ہے کہ ہم نے جو کیا اور کس نے کیا تو وہ گناہے گا بھی اس کو اگر نہیں کیا آپ کے پاس آپ کی اپورچنیٹی کا ایک پلیٹ فون میں آپ اس کو گناہیے کہ بلکل کچھ نہیں ہے کہ سرکار نہیں ہے اس کی خامیہ ہے کوئی روک نہیں رہا آپ کو جس پہ کیا کریں گے میں بہت کہہ رہا ہوں بہت زیادہ پارٹی کے سانسر جائیں گے میں بھی جائیں گے محلوں میں بھی جائیں گے اپنے اندر بدان سفاج لوگ سفاج چیتروں میں بھی جائیں گے اور بہت زندہ پارٹی کے جو پرمک ہیں ہمارے جو دیش کے پردان منتری ہیں انہوں نے ثابت بھی کر دیا بار بار راجستان میں آ رہے ہیں کیونکہ راجستان میں ہم کو یہ پتہ پتہ جلنا ہے کہ دو جار تیوش میں ہمارے بس میں آنے والے نہیں جادوگر کا جادوگری ہی ہی ہمارے پر چلنے والے نہیں ہے یہ میں نشی طور پر آپ کے چینل پر کہہ رہا ہوں یا شو کے لو جی نہیں ان کو بار بار گجرات میں بھی لوگے کے چینے چبھائیں دے اور راجستان میں بھی چینے چبھائیں گے اور دو جار تیوش میں لوگ سفاج کی جو چناہ رہے ہیں اس میں بھی ہم پچیس کے پچیس سانسر بارٹی کو نہیں لیں دیں گے اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا جو بہارت کے پرداد مدی جی نے کہا تھا کالا دن آئے گا پندرہ دن پندرہ لاکھ آئیں گے آج تک آج تک آج تک نہیں لوٹا آج تک نہیں لوٹا کالا دن آج تک نہیں لوٹا نوٹ بندی کری یہ تمام جو گمبردین ٹیکس یہ بہے 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 جو پاس میں تیس سیکنڈ میں مدن مدن جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا میں دیکھیں ابھی تو انہوں نے ایک تیس سیکنڈ میں بات کہی ہے کیونکہ ڈیوڈی ہو چکا ہے راج کمار جی نے سب سے پہلا تو دیش کی جنتا جو ہے اسی پر پرشن چین لگا دیا کی جنتا نے جو ہے وہ غلط چناؤ کر لیا یا کس طریقے کے شب دو کا یا پریوک جنتا کی ان کے بیویک کے اوپر کس طریقے پرشن چین یہ جیت جائے تو جنتا ٹھیک ہے ان کو بوٹ دے تو ٹھیک ہے نہیں تو جنتا کہ اتنے لاکھوں لوگ جو جتا رہے ہیں بوٹ دے رہا وہ ان کے صاحب سے بوٹ نہیں دے تو وہ خراب دوسری چیز پردان منتری جی کی درگامی سوچ کی وجہ سے آج یہ نیتیاں جو ہے اس تاپی تو یہ کی ویدیشوں میں بھی بھارت کا مان سممان بڑھا ہے میں پھر کہتا ہوں ستیان میں ہزار سڑکے بڑھتی تھی دو ہزار چودہ سے پہلے آج ایک لاکھ چممالیس بڑھتی ہے جس کے کسانوں کی بات کرنے والے گریبی کی بات کرنے والے تیرمی قسط ڈال کے ماننی ہے پردان منتری جی نے گیارہ کروڑ کسانوں کو جو ہے وہ اور لاپ پوچھا ہے کشان نیدی سے یہ بات نہیں کریں گے بتائیں نا کسانوں کے لیے کیا کیا گریبوں کے لیے کیا کیا ہمارا تو لکشے انتودے یوزنائے چاہو کر کے ان کے را راجیو گاندی کہتے تھے کہ ہم گریبی اٹائیں گے اندرہ گاندی بھی گریبی اٹھا رہی تھی جوال ناڈی بھی گریبی اٹھا رہی تھی لیکن کام کیا کیا گریبی اٹھانے کے لیے وہ آج گنوالی کے لیے ان کے میرے پاس نہیں ہے لیکن میرے پاس ہے کہ کیا کیا کام ہے سمیں کم ہے اس کے بعد بھی میں ایک چیز بتاتا ہوں سمیں گریبی اٹھ رہی ہے دیکھئے گریبی بلکل اٹھ رہی ہے جس طریقے سے انتودے کے وقتیوں کے لیے یوزنائے بن رہی ہے گریب کے لیے یوزنائے بن رہی ہے جس طریقے سے اس سکر اور لوگوں کو تو سر آج بھی ہم لوگ ان کو فریق خادیان دیتے ہیں اگر دے رہی ملو گریب نہیں ہے تو پھر کیوں دے رہی دیکھئے یوگندر جی یہ جو سوال ہے اس کا سوال کا جواب تو آپ کو کانگریس سے پوچھنا چاہیے جو گریبی ہٹا رہے تھے نہیں ہٹا رہے تھے نہیں ہٹا ہی نہیں ہٹا ہی نہیں ہٹا ہی نائنٹی سوال کے ون میں ہدا گاندی جی کے واپسی اسی سے ہوئی تھی میرے کو معلوم ہے میں نے پڑھا اس لیے اور اسی کروڑ لوگوں کو اگر مکت راشن دیا جا رہا ہے جس طریقے سے کرونا کال کی پرستیتیاں اتھپن ہوئی تھی اس کے بعد میں دیا جا رہا ہے کہ گھر بیٹھے تو یہ بھارت کے پردان منتری جی دے سکتے ہیں جس کی چرچائیں پورے دیش میں ایک سوال کا جواب اور دے دوں چلے ٹائم دس سکنڈ اگر آپ اس لیے بول سکتے ہیں تو اسی کروڑ لوگوں کو آج میرا دیان دیتے ہیں اگر اس کے پرتی کو دوسرا نجریہ ہے آپ لوگوں کا تو وہ بتا دیجئے اگر نہیں ہے تو سیدھا کلیر ہے کہ اسی کروڑ لوگ تو رجسٹرڈ گورنمنٹ کے احساب سے آج بھی گریب ہیں دیکھیں میں تو یوگندر جی یہ کہہ رہا ہوں آپ کو اسی کروڑ لوگوں کو جو راشن دیا جا رہا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کی کووڈ کی استطیع اتپن ہونے کے بعد میں کوئی بھی آدمی بھوکا نہیں سوئے اس دیش کے اندر اور اس بھوک سے بچانے کے لیے ماننی پردان منتری جنی کیا ان کے لیے ہی یوجنائی بنی ہے یہ جو سوچالے بنے انہی اسی کروڑ لوگوں میں سے کسی کے لیے بنا ہے یہ جو پکے مکان بنے انہی اسی کروڑ لوگوں میں سے کسی کے لیے بنا ہے تیسری چیز میں ایک دس سیکنڈ اور دیجئے یہ کہہ رہے تھے کہ پردان منتری انہی کی پارٹی کے پردان منتری تھے پی بی نرسی مہاراو جی ان کا انتیم جو تھا نا دیانت کے بعد میں ان کا جو دیتا وہ بھی ان کی پارٹی کاریلے میں نہیں رکھنے دیا تھا تو اور جانتے ہم کس طریقے سے آپ نیتاؤں کا حدر کرتے ہیں کس طریقے سی طرح ہم کیسری کو نکال کے باہر پھینکا تھا آپ نے تو کیول راجیو گانڈی اندرہ گانڈی اور آپ نے جو کہا ہے وہ بلکل ستے میں تو یہی کہتا ہوں چلیے نو سال نو سوال سرکار اپنے ایجنڈ پر چلے گی بی جے پی کے پاس بڑی ایک ان کے پاس میں کاری کرتاؤں کے فوج ہے وہ اپنی بات جنتہ کے بیچ لکے جائیں گے ویپکس کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں کیا تو ان کے لئے کھلا منش ہے وہ اپنی بات کر سکتے ہیں خیر دوزار چوبیس کو دھیان میں رکھ کر کے ایک کوائد ہے حالانکہ جن راجیوں کے اندر چناؤں ہونے والا ہے ویدہان سباؤں کا وہاں زیادہ آپ لوگوں کو یہ سیاست گرمہٹ والی ملے گی اور اس طرح سے تلکھی بھی ہوگی ویانگ بھی ہوگی تنج بھی ہوگی اپنی بات بھی کہی جائے گی کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بھارت کے راج نیتے میں چلتا رہتا ہے لیکن جنتا ہے اس کو اپنا نینہ کرنا ہے بہت شکریہ آپ سبی کا خاص قبر میں اتنا ہی دیجئے اجازت مرسکار